آداب ناظرین آئیے نی ٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ریاست دلنگانہ کے شہرتی آفتہ صدر مقام پارلیمانی حلقہ حیدر آباد کے کانگریسی امیدوار محمد فیروز خان نے دوبارہ یہاں سے ٹکٹ لے کر زبردست جیداری کا ثبوت پیش کیا ہے ابھی انہوں نے ایک میڈیا کانفرنس میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک کی عوام ایک دم بھولی بھالی ہے اور ذرا سے بہکوابی میں آ کر یہ بڑے بڑے سعودوں میں الڈ جاتی ہے ایسا سالوں سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا خطہ بلکہ ساری ریاست اور سارا ملک ابھی خطرے میں آ گیا ہے انہوں نے آگے بتایا کہ جو لوگ عوام کو بہلا پھسلا کر اوٹ حاصل کر لیتے ہیں انہیں وفادار خطی نہیں کہا جا سکتا اور ملک اور ریاست کی ترقی ان کی وجہ سے جام ہو کر رہ جاتی ہے حالانکہ عوام کو جمہوریت میں سونس سمجھ کر خدم اٹھانا ہے اگر کوئی لیڈر اچھا ہے تو اس کا کام ہی اس کا اشتہار بنتا ہے لہذا اسے بہکانی کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے لہذا انہوں نے عوام کو سمجھایا ہے کہ ایسے لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر اسے بادشاہ نہ بننے دیں بلکہ اس کے بدلے میں سب ایک جوٹ ہو کر اچھی طرح سے پہلے سمجھ بوجھ لیں اور پھر ایسے شخصیت کو منتخب کریں جو آپ کا حقیقی خدمتگار بن سکے تب ہی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا خطہ اور سارا ملک ترقی کر سکے گا مائیم فیروز کان لوگ سبا کانگریس کینڈیٹ ہیدھرواد آج ہندوستان میں بی جے پی اور نرندر موڈی کی گورنمنٹ کو برخواست کرنا ہے تو وہ صرف ایک اچھ پارٹی سے پاسوبل ہے اور وہ ہے کانگریس پارٹی جس آپ جانتے ہیں گورنمنٹ خائل کرنا ہے سینٹر میں تو آپ 272 ایمپیس کا ایک فگر آپ کراس کرنا ہے بی جے پی جس طریقے سے چل رہے ہیں ہمارا کانسٹیوشن سیکلرزم خطرے میں ہے تو آج ہمارے کانسٹیوشن کو بچانا ہے ہندوستان کی جو بنیاد سیکلرزم میں اس کو بچانا ہے نرندر موڈی جی جو پالیسی افتیارات کرے ہیں وہ ٹوٹل پولٹیکل پولاریزیشن کر رہے ہو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں جس طریقے سے انگریس رول کریں ہمارا تو آج جو ہندوستان کی ایک تیزیب ہے گنگا جبنہ کی تیزیب ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اور تانشاہ یہ چل رہی ہیں یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے نفرت کی سیاست چل رہی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے تو صرف کانگریس سے پاسل رہے ہیں ایک سو تیس سال پورانا وجود آزادی لانے کا وجود ہمارے دو پردھان منتری دیش کے لیے شہید ہونے کا ثبوت اور آزادی کے بعد ہندوستان سوی نے بنا سکتا تھا اور یہ کانگریس پارٹی میزائل بنائی دی تو آئیسی پارٹی جو سک کو لے کے چلتی جس میں ہندو، مسلمان، ڈلیت، سکھ، عیسائی، بی سی، ایس سی، ایس ٹی، ہر کوئی شامل ہو اور کانگریس پارٹی کی ایک سب سے اچھی بات ہے کہ وہ غریب کو موخہ دیتا غریب کو آپرچورٹی دیتا کیونکہ کانگریس پارٹی یہ مانتی امیر کو موخہ مل جائیں گے اور آج جو نریند اور موڈی کی حکومت ہے صرف امیروں کے لیے کام کر دیں بلیک منی لاپا بولے مار بلیک منی والوں کو بھگا دیں چاہے وہ بھی جمالیا، للیت موڈی، نیرب موڈی، چاکسی، سب کو بھیجا دیں رفائل پلین میں چالیس ہزار کوڑ گا گھبان کریں اور پیسے لے لے کس کے پکٹ میں دالیں امبانی صاحب کے پکٹ میں نریندر موڈی صاحب کا بیس فرینڈ کون ہے؟ عدانی صاحب اب ہندوستان سمجھ جا ہوا کہ نریندر موڈی بہت اچھا بھاشن دیتے مارک ٹیپ ریکارڈیں ہون مارک ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو ان کا ایک بیوادہ پورا نہیں جو جملہ یہ جملے کی پارٹی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بولے آپ موڈی صاحب آپ کبھی بھی من کی بات من کی بات بولے تھا آپ کی بات تو آپ کریں نہیں جی ایس چی لائے نوڑ بندی لائے نوکریاں تو نہیں دی آپ دو پڑھ دے تے بولے ہائیسو نوکریاں ختم کر دیئے ہائیسو کاروبالہ ختم کر دیئے پہلی سے لوگ پیسے کے لیے مہتاج تھے آپ اور مہتاج کر دیئے پاکستان کے ایسو کو آپ ہینڈل نہیں کر سکے بھینائی کو آپ ہینڈل نہیں کر سکے ہماری شکتی میزائیل کامیاب ہوتی آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ہمارا سولجر جان دے تب آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ہماری اسٹیٹ کے آتی تو سیم کیسی آر ساب یہاں پہ ایک چوکیدار ہے اور یہ چوکیدار چوہ رہے تو ہم یہ چاہتے کہ ہمار کو چوکیدار نہیں ہونا ہمار کو ایک پردھان منتری ہونا چوکیدار لانا ہے تو ہم نیپال سے لانے لیتے جس میں اور سلائیت ہیں ہمار کو ایک پردھان منتری کے روپ پہ چوکیدار کئی تو نریندر موڈی کا ہر ایک سکیم فلاک ہو ان کے جتے بھی مریفیسٹوں میں وعدے تھے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا میں اس کے لیے ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں بی جے پی کے کوئی بھی سینئر موسٹ لیڈر ڈسکشن کے لیے تیار ہے تو آئیے چار منار کے پاس جائیں گے پریس کو بلا لیتا ہوں پبلک کو بلا لیتا ہوں آپ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرئے اگر آپ آخے میں ڈیولپمنٹ کرے فیروز خان اپنا الیکشن چھوڑ کے آپ کو اوڑ دال دیتے اور ہی بات جو میرے اپوزٹ ٹھہر ہے امائیم کے جو کیانڈیٹ ہے آسد الدین ویسی یہ ہمارے KCR ساب کے چھے لے نمبر وان ہے اور میں آپ کے ٹیلیویشن کو بتاؤں کی امائیم کے پاس مینیفیسٹوش نہیں رہتا ہر ایک پولٹیکل پارٹی کے پاس ایک مینیفیسٹو رہتا امائیم کے پاس مینیفیسٹوش نہیں رہتا تو امائیم کا کبھی بھی بھولنے کا یہ رہتا نہ رہے نہ بانس نہ بجے نہ بانس ہوئے وعدے نہ ہوئے تو وعدے خلافی کی کیا بات کرتے یہ ہے ہمارا حدرباد یہ ہے ہمارا تلنگانہ یہ ہے ہندوستان کا پکچر آزادی کے ٹائم کے پر ایک سوئی نے بنا سکتے تھے غریبی ریکھا آزادی کے بعد 70% تھی آپ گورنمنٹ ایکنومک سروے 1949 پڑھ لے گے 70% آف پورٹی انڈیا اور 2011 2012 کے پھر سیم گورنمنٹ ایکنومک پالیسیاں پڑھ لے گے پاورٹی ایرادیکیٹڈ 48% خالی 22% پاورٹی بچے یہ ریپورٹ کو مدے نظر بکتے ہوئے راہول گاندی اب یہ پروگرام لے ایک سکیم لے لے مینیمم انکم گیاریکٹی جس میں غریب بھر کو ہم ایوری منٹ سکس تھاؤزن دیں گے ایوری یئر 72,000 دیں گے خواتین کے اکاؤن میں پیسے ڈالوائیں گے اس سے 20% اور غریبی ختم ہو جائے گی تو جب آپ کو ایک سروے گورنمنٹ کا سروے بتایا آزادی کے ٹائم پہ 70% اور 2011 اور 2012 میں بتایا 48% ایرادیکیٹڈ 22% ہے اور سوئی نے بنتی تھی ہم میزائل بنا لیے ہر چیز میں کانگریز ڈیولپ کرتے گیا ہر چیز کو وقت چاہیئے آپ نریندر مہدی صاحب بول رہے اور ان کی ٹیم ہم ڈیولپمنٹ کریں کیا ڈیولپمنٹ کریں آپ آکے بتائیے آپ خالی بھاشن دیتے اور کوئی بھی ہندوستان میں جو گورنمنٹ میں ہیں انہیں بات کرنے کا خابلش نہیں رہتا نمبر 1 سے 10 تک نریندر مہدی اس کے بعد 11 پہ امکشاہ کوئی منسٹر کی آواز نہیں ہے کوئی منسٹر بات نہیں کر سکتا تانشائی چل رہی اور میں آپ کو کیا بھلا نریندر مہدی سب سے بہتری نوریٹر ہے اور انہوں جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی الیکشن مینجمنٹ کرنے میں مہارت حاصل کر لیا پولین ڈے کا ڈے میں اوٹ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا وہ میکنیزم میں مہارت حاصل کر دیا بی جے پی ڈیٹا بیس پارٹی ہے بھوٹ لیویل منڈل لیویل گراؤنڈ لیویل میں بھوٹ سٹراؤنگ پارٹی ہے بی جے پی کے پاس پنہ پرچارک ہے ہر ایک سکسٹی اوٹس کو ایک لیڈر ہے ان کے پاس تو یہ تمام چیزہ ان کا ایڈیٹ ایڈوانٹیج ہے کانگریس اس میں کمزور ہے بارہ راہل گاندی جب سے پریسیڈنٹ بنے وہ صرف بھوٹ اور آرگنائزیشن کے پر توجہ دے رہے اور پول میکنیزم اور پول مینجمنٹ کے پر توجہ دے رہے اور انشاءاللہ یہ ٹائم آپ الیکشن دیکھئے کانگریس بہت مضبوطی سے فائٹ کریں گی کانگریس اور بی جے پی الیکشن دیکھا ایک ہی ڈیفرنس ہے ان کے پاس ڈیٹا ہے ان کے پاس بھوٹ ٹیم ہے ہمارے پاس ڈیٹا اور بھوٹ ٹیم میں کمزور ہے کانگریس کبھی خاموش نے مٹھی رفائل دیگی کو نکالنے والے تو کانگریس تھے رفائل کے بارے میں رحول جی ایک سل سے بات کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم ایک سل سے بات کر رہی ہیں سپریم کورٹ کو کون بھی کانگریس آپ جائنٹ پارلیمنٹری میٹنگ ڈالو بول کے بول رہی ہیں کانگریس تو کرپشن کے پر اور پرائز ہائی کے پر کانگریس ہر ٹائم بات کر رہی ہیں ہر ٹائم بات کر رہی ہیں مگر ٹوٹل میڈیا بائیس ہے جتنا بھی ٹاپ کلاس میڈیا ہے پورا نارین درمودی کو بکھاوا ہے ہیدرباد جو کانسٹیونسی ہے ہماری چالیس سال سے امائم کے ہاتھ میں ہے پہلے اسرد الدین کے والد صاحب کے ہاتھ میں تھی سالہ الدین ویسی انڈر دیولپ کانسٹیونسی ہے نارت ایسٹ ویت ساؤت لے لی ہماری کانسٹیونسی آتی ساؤت میں اور آپ ہمارے نارت میں دیکھئے وہاں پہ سائبر آباد ہے ہائی ٹیک سیٹی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے آپ سامنے دیکھئے پانما سیٹی ہے آپ ہمارے رائٹ میں دیکھئے فلن سیٹی ہے اور ہمارے ساؤت میں میٹرو ریل پورے ہیدرباد میں جال بچھا کے بیٹی دی اور ہمارے اول سیٹی میں میٹرو ریل نہیں سائی سکول نہیں ہے ہمارے پاس سائی ہاسپٹیل نہیں ہے لوگوں کو گھرا نہیں ہے رینے انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے آج بھی ہمارے ڈرینیج بھائی دی ہوئی ہے سائی روڈ نہیں ہے پینے کا پانی آتا نہیں جب آتا تو میلہ آتا جب آپ اپرچنٹیز نہیں ہے وومن ایمپارمنٹ نہیں ہے خواتین کام کرنا چاہتی ان کے پاس بھوچ سکل ہے مگر ہنا رہے مروں کو آپ اپرچنٹیز نہیں ہے گورورمنٹ ان کو لوڈ پروڈ نہیں کرتی سکل دیولپنٹ کی کلاسس نہیں دیتی اور اول سیٹی ہمارا بلاک لیسٹی ہے یہاں پہ کوئی بینک لوڈ نہیں دیتا کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں دیتا ایک کھیڑا گاؤں جو ہے وہ آج ہمارا اول سیٹی بناوا ہے تیلنگانان کچھ ایسا آپ دکھاتے تو آپ کو چاند مینار نظر آتا اور چاند مینار کے پاس یہ سب سے زیادہ غربت ہے اس کا مین ریزن ہماری ایمائن پارٹی ہے کیونکہ ایمائن پارٹی ترخی نہیں چاہتی کیونکہ ایمائن پارٹی کبھی بھی چناؤں ڈر کے اوپر جیتے جاتی گھنڈا گردی سے جیتی جاتی اور اوڈیو کو لگا کے جیتی جاتی اور سب سے بڑا کام جو کرتے یہ لوگ بوکس ہوتنگ کرتے الیکشن کمیشن ڈلی پوری نریاند اور موڈی کے پاس ہے ہماری سٹیٹ الیکشن کمیشن پورا ہماری ٹی آر ایس اور کیسی آر صاحب کے پاس ہے کوئی ہمار کو توجہ نہیں دیتے تو یہاں پہ ہم عوام کے بیچ میں جا رہے ہیں اور جا کے یہ بات بور رہے ہیں اگر سے ڈیولپمنٹ ہونا تو صرف ایک ایچ پارٹی کر سکتی وہ کانگریس ایکچولی ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا بولتا سب کہ ہم ایک پبلک سرونٹ ہیں وہ تو ہم نوکر ہیں اور عوام مالک ہے براجہ بہدرباد میں دیکھئے یہ لوگ جو نوکر ہیں وہ لوگ مالک ہو گئے اور جو مالک ہے وہ نوکر ہو گئے پورا اُلٹا ہے ہمارے پاس بیروزگاری دیکھئے گلیوں میں چلئے بستیوں میں دیکھئے چھوٹے چھوٹے گھرہ دس دس بارا بارا بچے بیماری ڈریڈیچ کا پانی پیرے کا پانی آتا نہیں ہر ایک پریشانی جو دنیا میں ہے ہمارے ہیدرباد میں ہے اور آج جب عوام کو ہم تچ کر رہے ہیں عوام آلٹرنیٹیو چاہتی عوام کو مدلاؤ ہونا اور انشاءاللہ عوام کانگریس کو اوٹ دینے والی ہے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں